اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں بید اصن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی پرفیکٹ ٹاسک آپ کو پتا ہے کہ دی پرفیکٹ ٹاسک آپ کے لیے ٹیک ویڈیو لے کر آتا رہتا ہے اور مزید بھی لے کر آتے رہیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ٹاپک ہمارا کچھ سوال لے کے آئے گا اور کچھ سسپنس لے کے آئے گا اس کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے آپ کے ساتھ اور اس کو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر ایک چیز بریفلی میں آپ کو انڈرسٹنگ کروا سکو ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی سپیس ایکس کمپنی اور ان کا پروجیکٹ ہے جو سٹار لنک جو ایلن ماسک ہے سی ایو اس کمپنی کے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کوسٹن تو بہت سے ذہن میں آتے ہیں لیکن پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں سپیس ایکس کمپنی کیا ہے اور سٹار لنک پروجیکٹ کیا ہے سپیس ایکس کمپنی ایسی کمپنی ہے جو اپنا انہوں نے ایک سپیس مشن شروع کیا ہوا ہے اس سپیس مشن میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سیٹلائٹس لانچ کر رہے ہیں زمین سے مریخ تک ارٹس سے مارس تک تاکہ اس کے ٹریول کو آسان کیا جائے اس کو سستہ کیا جائے چیپ کیا جائے اتنا بھی چیپ نہیں لیکن اس حد تک جس میں جو لوگ انٹرسٹریڈ ہوں سپیس پہ جانے کے لیے ایڈونچرز ہوں جو لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں سپیس کا ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تو بہت سے سیٹلائٹس انہوں نے لانچ کر دی ہیں کافی سارے انہوں نے لانچ کیے بھی ہوئے ہیں اور اب وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو اگر سکس منتھ لگتے ہیں کسی سیٹلائٹس کو مارس تک پہنچنے کے لیے تو وہ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں ایک منتھ میں اچھا ایڈیا ان کا وہ جو بھی کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے سٹارلنگ پروجیکٹ سٹارلنگ پروجیکٹ کیا ہے سٹارلنگ پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو وہ سپیس میں لوگ آر بیٹ میں بہت سی سٹلائٹس لانچ کریں گے اور ان سٹلائٹس کو لانچ کرنے کے بعد کافی ساری سٹلائٹس انہوں نے لانچ کر دی ہیں ٹیسٹ انہوں نے کر دی ہیں وہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں all over the world آپ کہہ لیں کہ ان ایریاز میں انٹرنیٹ پہنچانا جہاں پہ انٹرنیٹ کا پہنچانا مشکل ہو اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی سرویس پروائیڈ کی جائے through space بہت سے ایسے ایریاز موجود ہیں جیسے انٹارکٹیکہ ہو گیا کیٹو ہو گیا ماؤنٹ ایورسٹ لے لیں آپ اصل جو ان کا مقصد ہے ایسی جگہوں پہ انٹرنیٹ کا پہنچانا اور بہت سے ایسے پوری دنیا میں ایسے گاؤں موجود ہیں ایسے ایریاز موجود ہیں جہاں پر آئے تک انٹرنیٹ پہنچا ہی نہیں ہے اس میں question بہت سے آتے ہیں میں آپ کو ایک picture دکھانے لگاؤں اس picture کو آپ گوھر سے دیکھیں کہ all over the world پورے globe میں سیٹلائٹس کی اگر گردش ہوگی اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ سیٹلائٹس آپ نے دیکھ لی ہیں ان سیٹلائٹس کے بعد اگر دیکھا جائے اس سے پہلے ایک movie آئی ہے ہالی ووڈ کی 2008 میں میں movie کے ریفرنس اس لیے دینے لگا ہوں کیونکہ topic ہمارا جو ہے بہت ہی عجیب بھی کہہ لیں یا جو ہماری ٹیم نے research کی ہے یا جو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں آپ سے کچھ research کرنے کے بعد کچھ اپنے سوالات جو آپ سے discuss کریں گے اور کچھ آپ کے سوال اور آپ کے جواب جو آپ نیچے comments میں ہمیں دیں گے ان کو discuss کریں گے جو وال ای movie ہے جس کا میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں 2008 میں آئی تھی اس movie میں کیا دکھایا گیا ہے کہ پوری دنیا garbage سے cover ہے اور ایک چھوٹا سا روبوٹ جس کا نام وال ہی دکھایا گیا وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے garbage کو collect کرتا ہے اور اس garbage کو آپ کہہ لیں اچھے طریقے سے سنبھال رہا ہوتا ہے اور باقی جو لوگ ہیں دنیا کے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں وہ space میں ہوتے ہیں انہیں space میں ایک الگ دنیا قائم کی ہوتی ہے اور space میں ہونے کے باوجود ایک اور میں picture آپ کو دکھانے لگا ہوں اس picture کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اس movie میں 2008 میں دکھایا گیا ہے کہ لوگوں اور انسانوں کی یہ حالت ہو آپ انسان کہلیں لیکن یہ حالت ہوگی میں خود ایک tech person ہوں technology میں میرا interest ہے مجھے تقریباً چار سے پہنچ سال ہو گئے ہیں اس film میں تو اس کو discuss کرنا سوال اٹھانا سوال کرنا اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اب ایک اور مووی ہے کیونکہ ہم سٹارلنگ پروڈیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور مووی ہے والی ووڈ کی پرمانو مووی ہے جان ابراہیم کی وہ مووی ہے جس میں انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ جو ان کا اٹامک بوم یا اٹامک پلانٹ جو وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو امریکہ کا جو رد عمل ہوتا ہے کہ وہ سٹلائٹس سے بار بار وہ سٹلائٹس سے بار بار اس کو دیکھتے ہیں اور وہ جب سٹلائٹس ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ اس جگہ کو کور کر دیتے ہیں اپنا کام سٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ سٹلائٹ اس جگہ کا جو ویو ہے جو کیمرہ ویو ہے اس سے ہٹ جاتی ہے تو وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں مووی میں آپ فکشن لے 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 لیکن ایسے کیمرہ موجود ہیں جو وہ آپ کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں ایکسپلور کر کے زوم ان کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز لے سکتے ہیں لائیو ورکنگ آپ کی دیکھ سکتے ہیں کیسے کیمرہز ہیں وہ ان پہ بھی ہم ایک ویڈیو ضرور کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو اس کی انفرمیشن آپ کو مزید ہم دیں گے لیکن کیا وہ ہماری پرائیویسی کو دیکھ نہیں سکیں گے کیا ہماری پرائیویسی لیک نہیں ہوگی بہت سے ایسے قویسٹن ذہن میں آتے ہیں لیکن سٹارلنگ جو پروجیکٹ ہے وہ بیسیکلی انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں جو ایلن ماسک ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہمیں کہ ہم جو ہے نا دنیا کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پروائیڈ بھی کیسے کریں گے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کہ جیسے ہم آرریڈی ڈش انٹینرز یوز کر رہے ہیں سٹلائٹز آرریڈی سپیس میں موجود ہیں جو ہمیں ڈش انٹینرز کترو جو ہم چینلز کو کنیکٹ کرتے ہیں ویش مار چینلز ہمارے ٹی وی چینل پہ اور ایل سیڈیز پہ جہاں بھی ہم چینل کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں ڈش کو یوز کر کے جو ہمارے گرود کی چھتو پہ لگی ہوتی ہیں تو اسی طرح ایک ڈش انٹینر ہوگا اس کا سمال سائز ہوگا آرریڈی اس کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں کافی سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں تو ڈش انٹینر سمال ہوگا اور اسی سے ہم انٹرنیٹ کو یوز کر سکیں گے اب وہ جو ڈش انٹینر ہوگا وہ خود اپنی جو سمت ہے وہ خود درست کرے گا جو پرانی ڈش ہیں جیسے سٹلائٹز کو ہم یوز کرتے ہیں چینلز کے لیے ٹی وی چینلز کو دیکھنے کے لیے ان کو تو خود سٹ کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جو ڈش انٹینر ہوگا یا وہ جو انٹینر ہوگا چھوٹا سا وہ خود با خود اپنی سمت سٹلائٹ کی طرف سٹ کر لے گا اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کو سٹ کرنے کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں